قرآن کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربکل کریم اللہ تعالیٰ اس ڈس بلیور کو اس نافرمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو مجھے اپنا نامان میں پھر بھی تیرا ہی رب ہوں میں پھر بھی تیرا رب ہوں تُو پتہ نہیں مجھے اپنا سمجھتا یا نہیں سمجھتا لیکن میں تو تیرا ہی رب یا ایوہ الانسان ما غرق بربکل کریم اللہ کی رحمت تھاٹھے مار رہی ہے اس سنٹنس میں یا ایوہ المؤمنون نہیں کہا یا ایوہ المسلمون نہیں کہا یا ایوہ الانسان تمام لوگوں سے اے انسان تجھے تو میں نے بنایا مگر تُو مجھے نہیں مانتے تو خیر ہے میں تیرا خیال رکھتا ہوں میں تجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں ما غرق بربکل کریم تیرے رب سے تجھے کس چیز نے گمراہ کیا وہ رب جو تجھے سانسے دے رہے جس کے ہاتھوں میں تیرے ٹانگوں کے قوت ہے اگر وہ ابھی کھینچ لے تو تُو پیرالائز ہو جائے تُو گر جا زمین پہ تُو کھانا کھا سکتا ہے تُو زمین پر چل پھر سکتا ہے تیری فیملی ہے تُو سانس لیتا ہے تُو بیماری سے بچہ ہوا ہے تیرے پاس ہزاروں اللہ تعالی کی دیویں نعمتیں ہیں تو یہ کہاں سے آسمان سے خود ہی ٹپک پڑی ہیں یا اللہ نے تجھے دیئے ہیں تجھے اگر اکل سمجھ دی ہے تجھے آنکھیں ناکھ کان موں سب کچھ عطا فرمایا ہے تو تیرا رب تو تجھے عطا کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تُو ہی ہے جو اللہ کی طرف نہیں آتا یعنی اس آیت میں بڑا دکھ ہے کہ کیا آخر وہ چیز ہے چلے ہمیں پتا تو چلے وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کی بیچ میں آ رہی ہے وہ پتا تو چلے بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے تجھے تیرے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دی رہی تیرے رب کریم سے کنیکٹ نہیں کرنے دی رہی جو ساری خیر کا مالک ہے تیری زندگی میں جو بھی خیر آ رہا ہے وہ اسی کی طرف سے آ رہا ہے آخر وہ کیا چیز ہے ہمیں بھی تو پتا چلے کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے نہیں جڑنے دی لی کون ایسا شخص ایسا آگیا ہے جو تیرے رب سے زیادہ تجھے عزیز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تُو نے اپنے رب کو چھوڑ دی ہے وہ کیا چیز ہے بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا ہے وہ مال ہے وہ دولت ہے وہ تیری اولاد ہے وہ بیوی بچہ ہے وہ کیا ہے وہ کوئی گناہ ایسا ہے جو تُو اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو چکا کہ تُو اپنے رب کے پاس نہیں آرہا اس رب سے تو یہ کس چیز نے گمراہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا اس کا ڈیو گرانڈیور کیوں نہیں ادا کرتے ہو اس کو عزت کیوں نہیں دیتے ہو حالانکہ آسمان اور زمین اس کے ہیں یہ کائنات اس کی ہے جو تم لکمہ کھاتے ہو اور پانی پیتے ہو وہ اس کا ہے کیوں اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں وہ ہر چیز قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی لسٹس کو ٹیمٹیشنز کو ڈیزائرز کو ہر چیز کو اللہ کیلئے قربان کرنے کیلئے تیار ہیں ایک شخص تھا سہرہ میں جا رہا ہے عبداللہ من عمر گزرے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بکری دے دو میں تمہیں مال عطا کرتا ہوں اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو شیپ ہرڈر ہوں میں تو شیپرڈ ہوں یہ میرے مالک کا مال ہے میرا نہیں ہے عبداللہ من عمر نے اس کے دل میں اللہ کتنا بڑا ہے اس کو ٹیسٹ کیا کہ خیر ہے اس کو بول دینا کہ بھیڑیا کھا گیا پیسے رکھ لینا کیا ہوتا ہے اس چیز میں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا مالک کو تو میں بول دوں گا یہ کہ بھیڑیا کھا گیا اللہ کو کیا بولوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے مگر سوال یہ ہے کہ میرے اور تیرے دل میں اللہ کتنا بڑا ہے موسیقی